بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹائل موشن خمیدہ حرکت خمدار راستے پر جسم کی حرکت پروجیکٹائل موشن یا خمیدہ حرکت کہلاتی ہے ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر خمیدہ حرکت کو پڑھتے ہوئے اس کی تفصیل پڑھتے ہوئے جو مشکل الفاظ اور استلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں پہلا ہے پروجیکٹائل موشن چھوٹویں حرکت جو چیز چھوڑی جاتی ہے وہ جس انداز سے حرکت کرتی ہے چاہے وہ اوپر کی طرف پھینکی جائے چاہے اوپر سے نیچے کی طرف پھینکی جائے یا خمیدہ حرکت خامدار راستے پر جسم کی حرکت اور دوسرا ہے کروڈ ورٹیکل موشن خمیدہ امودی حرکت کروڈ خمیدہ خامدار ورٹیکل امودی اور موشن حرکت اور تیسرا ہے ٹو ڈیمینشنل دو جہتی دو سمتی اور چوتھا ہے ہاریزنٹل افقی افق سے آفتاب اُبھرا گیا دورے گران خوابی اور پانچمہ ہے ریزولو تحلیل تقسیم ریزولو کرنا تحلیل کرنا تقسیم کرنا اور کمپوننٹس اجزاء پوائنٹ آف پروجیکشن نکتہ اٹھان جس نکتہ سے پروڈیکٹائل کو یا راکٹ کو یا کسی چیز کو اٹھایا جائے پھینکا جائے وہ نکتہ نکتہ اٹھان یا پوائنٹ آف پروجیکشن کہلاتا ہے پروڈیکٹائل موشن کرڈ ورٹیکل موشن آف آبادی اس کارڈ پروڈیکٹائل موشن خمیدہ امودی حرکت جسم کی خمیدہ امودی حرکت چھٹویں حرکت یا خمیدہ حرکت کہلاتی ہے یہ حرکت کشش سکل کے تحت ہوتی ہے زمین کی کشش کے تحت ہوتی ہے اور دو جہتی ہوتی ہے دو سمتی ہوتی ہے آپ تصویر کی طرح دیکھئے گا دو سمتی سے مراد یہ ہے کہ اس میں افقی سمت بھی ہوتی ہے اور امودی سمت بھی ہوتی ہے جسم جو ہے وہ افقی سمت میں بھی کچھ فاصلہ تیہ کرتا ہے اور امودی سمت میں بھی فاصلہ تیہ کرتا ہے افقی سمت میں کتنا کرتا ہے اس تصویر میں بی سے سی تک بی سے سی تک جو فاصلہ ہے وہ افقی سمت میں ہے اور اے سے بی تک کا فاصلہ اوپر سے نیچے تک کا فاصلہ یہ امودی سمت میں ہے تو دونوں سمتیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ کشش سکل یعنی زمین کی کشش کے ماتحت ہوتی ہے ایٹ دا انیشل پوائنٹ ابتدائی نکتہ پر ابتدائی نکتہ کونسا ہے اے جہاں سے جسم کی حرکت شروع ہوئی ہے ایٹ دا انیشل پوائنٹ ابتدائی نکتے پر دا ویلاسٹی از آنلی ہاریزنٹل جو ویلاسٹی ہے وہ صرف افقی ہے وی ایکس تصویر کی طرف دیکھئے گا جہاں سے جسم کو پھینکا گیا ہے نکتہ اے وہاں پر ابتدائی ویلاسٹی صرف افقی ویلاسٹی ہے وی ایکس ہے اور امودی جو جز ہے وہ یہاں پر صفر ہے مگر کچھ دیر کے بعد اس کے دو اجزاء بن جاتے ہیں دو اجزاء کونسے وی ایکس اور وی وائی دیکھیں دوسرے نمبر پر پہلے نمبر نکتہ اے پر تو وی ایکس ہے اور اس کے نیچے تھوڑا سا جسم آتا ہے تو اس کی ویلاسٹی کے دو جز بن جاتے ہیں ایک وی ایکس اور دوسرا وی وائی ایک افقی اور دوسرا امودی یعنی بریکٹ میں لکھا وی ایکس اور وی وائی یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ کل حرکت کے دوران کل حرکت کے دوران وی ایکس ریمینز کانسٹنٹ جو افقی جوز ہے ویلاسٹی کا وی ایکس وہ ایک جیسا رہتا ہے اس پوری حرکت کے دوران جو افقی جوز ہے وی ایف وہ ایک جیسا رہتا ہے اور عمودی جز میں تیزی آتی جاتی ہے جب جسم اوپر سے نیچے جاتا ہے نیچے کی طرف آتا ہے تو کشش سکل کے تحت زمین کی کشش کے تحت اس کی ویلاسٹی میں جون جون نیچے آتا ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اف کی جز جو ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے اور عمودی جز میں تیزی آتی جاتی ہے تبدیلی آتی جاتی ہے تو ایٹ ایز نوٹیڈ دائیٹ ایلانگ دا انٹائر موشن وی ایکس ریمینز کانسٹنٹ جو اف کی جوز وی ایکس ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے اور جو وی وائی جوز ہے مودی جوز ہے وہ مستقل انداز سے وہ تبدیل ہوتا ہے انڈر دی گریویٹی کشش سکل کے تحت زمین کی کشش کے تحت اس میں مستقل تبدیلی آتی جاتی ہے جون جون زمین کی طرف آتا جاتا ہے ایک خاص ترتیب سے ایک خاص انداز سے اس کی ویلاسٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے دا ہاریزنٹل ڈسٹنس کورڈ بائی پروجیکٹائل جو پروجیکٹائل سے جو اف کی فاصلہ تیہ ہوتا ہے اف کی فاصلہ اس کا فارمولہ ایکس برابر وی ایکس ٹی اس سے مساوات نمبر ایک سے لکھا یہ کیوں لکھا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب ویلاسٹی میں کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو وی ابتدائی ویلاسٹی اور آخری ویلاسٹی ایک ہی ہو تو اس وقت سادہ سا فارمولہ ایس برابر وی ٹی جو پچھلی کلاسوں میں آپ پڑھتے رہیں ایس برابر وی ٹی اور جو فاصلہ اف کی ہے وہاں ہم نے یہاں پر ایکس سے ظاہر کیا ہے اور وی ایکس جو ہے وہ اف کی ویلاسٹی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو لہٰذا وہی فارمولہ ایس برابر وی ٹی کو ہم ایکس برابر وی ایکس ٹی لکھ دیں گے اسے مساوات نمبر ایک جہاں بھی ویلاسٹی میں تبدیلی نہ ہو وہاں فاصلے کے لیے ایس برابر وی ٹی یہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے مساوات نمبر ایک میں اور جو عمودی فاصلہ کا تیہ ہوتا ہے اس کے لیے کونسا فارمولہ وائے برابر وی آئی ٹی جیسے دوسری مساوات تھی حرکت تھی ایس برابر وی آئی ٹی جمع ایک وٹے دو جی ٹی کا مربع تو اسی کو ہم نے اس سنداز سے لکھ دیا وائے جو ہے وہ عمودی فاصلہ ہے جو ایکس تھا وہ اف کی فاصلہ ہے تو وائے برابر وی آئی وائے وی آئی وائے ہے جو عمودی سمت میں اپتدائی ویلاسٹی اوپر سے نیچے جب جسم آتا ہے تو اپتدائی ویلاسٹی آپ تصویر کی طرف دیکھیں جو نکتہ اے ہے نکتہ اے اٹھان ہے پھینکنے کا نکتہ ہے وہاں تو وی آئی وائی یعنی جو ویلاسٹی کا عمودی جوز ہے وہ تو صفر ہے ورٹیکل کمپوننٹ وہ صفر ہے وی آئی وائی صفر ہے ٹھیک ہے نا اور اس فارمولے میں ہم نے اندرج کر دیا وائے برابر وی آئی وائی ٹی جمع ایک بٹے دو جی ٹی سکیر اور یہاں وی آئی وائی یعنی ابتدائی ویلاسٹی جو ہے وہ عمودی سمت میں وہ اس کی جگہ سفر لکھا تو ٹی بھی ساتھ ضرب کھا کر سفر ہو گیا جمع ایک بٹے دو جی ٹی سکیر یہ آگیا تو وائی برابر ایک بٹے دو جی ٹی سکیر اف کی سمت کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے مساوات نمبر ایک اور عمودی سمت میں فاصلہ معلوم کرنے کے لیے مساوات نمبر دو ہے اگزیمپلز خمیدہ حرکت کی چھٹویں حرکت کی پروجیکٹائل موشن کی مثالیں ہیں موشن آف راکٹ راکٹ کی حرکت راکٹ کی حرکت بھی چھٹویں حرکت یا خمیدہ حرکت ہوتی ہے جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے موشن آف کیکٹ بال ضرب لگائی ہوئی گیند کی حرکت ہم بلے سے گیند کو کرکٹ کی گیند کو ضرب لگاتے ہیں اور جس راستے پر وہ جاتے آئے وہ چھٹویں حرکت اس راستے پر جسم کی گیند کی حرکت چھٹویں حرکت خمیدہ حرکت اور انگریزی میں پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں موشن آف ایرو تیر کی حرکت چڑھ دے تیر کمانو جٹ ونجل دیندہ مت موشن آف ایرو تیر کی حرکت جو کمان سے نکلتا ہے اس کی حرکت اور اس طرح کی اور بھی آپ اپنے ماحول میں کئی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں ان دس کیس اس معاملے میں دا موشن آف پروجیکٹائل کین بی سٹڈیڈ ایزیلی جو چھٹویں جسم کی حرکت کا متعلیہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے بائی ریزولونگ انٹو ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل کمپوننٹس اس کی حرکت کو افکی اور امودی اجزاء میں تحلیل کر کے کوئی جسم نیچے سے اوپر پھینکا گیا ہے جیسے سب سے نیچے والی تصویر ہے وی آئی ویلاسٹی کے ساتھ اور اس کا ہم آسانی سے متعلیہ کر سکتے ہیں کہ جو ابتدائی ویلاسٹی ہے وی آئی اس کو دو اجزاء افکی جوز اور امودی جوز میں تحلیل کر کے متعلیہ آسانی سے ہم اس کی حرکت کا کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر والی تصویر میں دیکھیں وی آئی ہے ابتدائی ویلاسٹی اور اس کو ہم نے دو اجزاء میں تحلیل کر لیا وی آئی کاس ٹھیٹا یہ افکی جوز ہے وی آئی سائن ٹھیٹا یہ وی آئی سائن ٹھیٹا یہ ویلاسٹی کا امودی جوز ہے سپوز دیٹ فرض کریں کہ چھوٹواں جسم چھوڑا جاتا ہے بائی میکنگ این اینگل ٹھیٹا ٹھیٹا زاویہ بنا کر وید ایکس 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 مہور کے ساتھ سب سے نیچے والی جو تصویر ہے اس میں کوئی جسم جو چھوٹواں جسم چھوڑا جا رہا ہے وی آئی ویلاسٹی کے ساتھ اور یہ جسم زاویہ بناتا ہے ایکس مہور کے ساتھ ٹھیٹا دا انیشل ویلاسٹی جو ابتدائی ویلاسٹی ہے یہ دو اجزاء میں تحلیل کی جا سکتی ہے وی آئی کاس ٹھیٹا اور وی آئی سائن ٹھیٹا جیسا کہ اوپر تحلیل کر کے دکھایا گیا ہے جو افقی اسرہ ہے جسم کا اے ایکس وہ صفر ہوگا افقی اسرہ کیوں صفر ہوگا کیونکہ جو افقی اسرہ میں ویلاسٹی ہے وی ایکس اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پوری حرکت کے دوران جو وی ایکس وی ایکس ویلاسٹی ہے وہ یقصہ رہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے اسرہ جو ہے ویلاسٹی میں تبدیلی کی شرعہ ہوتی ہے ویلاسٹی میں تبدیلی ہی نہیں ہے تو اسرہ کیا ہوگا صفر ہوگا تو اے ایکس جو ہے وہ صفر ہوگا کیونکہ اس سمت میں پھر ویلاسٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے جو افقی ویلاسٹی کا جوز ہے افقی سمت میں اسرہ کی قیمت بھی صفر ہوگی The horizontal component of the velocity is written as ویلاسٹی کا افقی جوز اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے وی ایف ایکس برابر وی آئی ایکس برابر وی آئی کاس ٹھیٹا یعنی وی ایف ایکس اور وی آئی وی ایف اور وی آئی جو افقی انداز میں جس سمجھاتا ہے اس میں ویلاسٹی ایک ہی ہوتی ہے وی آئی کاس ٹھیٹا تھی جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں and the vertical component of velocity is جو عمودی جوز ہے ویلاسٹی کا اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں وی ایف وائی برابر وی آئی وائی جما جی ٹی کیونکہ جس ہم اوپر سے نیچے آرہا ہے کشش سکل کے تحت آرہا ہے اس لیے وی ایف وائی برابر وی آئی وائی جما جی ٹی وہی مساوات جو پہلے پڑی تھی وی ایف برابر وی آئی جما ای ٹی اسی کو ہم نے اس طرح سے لکھ دیا ہے اور اس کی قیمت وی آئی وائی کی قیمت تو ہم نے پہلے دیکھی وی آئی سائن ٹھیٹا ہے لہٰذا اس کو مساوات نمبر تین کی صورت میں لکھ دیا تو آگے ہے the magnitude and the direction of the velocity at any instant کسی بھی لمحے جو ویلاسٹی کی مقدار ہے اور سمت ہے اس کو ہم اس فارمولے سے لکھ سکتے ہیں کہ کونسا فارمولا دیکھیں دائیں طرف والی تصویر پہلے دیکھ لیجئے گا وہاں پہ وی ایف ایکس ہے یا وی ایکس ہے وی آئی ایکس ہے ایک ہی قیمت ہے چونکہ وی آئی کاس ٹھیٹا ہو گیا یا وی ایکس آپ کہہ سکتے ہیں اور وی وائی جو عمودی ہے وہ کہہ سکتے ہیں وی آئی سائن ٹھیٹا اس کی قیمت ہے تو مسئلہ فیصہ غورت آپ نے پڑھا ہوگا پیتھا گورن تھیورم تو اس کے لحاظ سے وی کی قیمت ہم نکال سکتے ہیں وی ایف ایکس اس کا مربع جمع وی ایف وائی کا مربع انڈر روٹ اس کا جو ہے جذر ساتھ لکھ دیا اور یہ دو جزد دیئے گئے ہیں افکی اور عمودی ان دونوں اجزاء کے مربع لے کر اس کا جذر لے لیا مسئلہ فیصہ غورت جس طرح سے ہم حل کرتے ہیں اور ٹینجنٹ تھیٹا ٹینجنٹ سمت معلوم کرنے کے لئے تھیٹا معلوم کرنے کے لئے یہ فارمولا تھیٹا سے ہم سمت معلوم کریں گے نا کہ جسم کس سمت میں جا رہا ہے ایکس مہور کے ساتھ کتنا زاویہ بن رہا ہے زاویہ نکالنے کے لئے ٹینجنٹ تھیٹا برابر وی ایف وائی بٹے وی ایف ایکس یا وی وائی بٹے وی ایکس بھی آپ لکھ سکتے ہیں وی وائی کی قیمت وی آئی سائن تھیٹا ہے اور وی ایکس کی قیمت وی آئی کاس تھیٹا ہے جیسے اور ہم ہمیں پتا ہے ٹینجنٹ تھیٹا جو ہے وہ عمود بٹے قائدہ ہوتا ہے اور عمود ہے پرپینڈکول یعنی عمود ہے وی آئی سائن تھیٹا تصویر میں دیکھئے گا اور قائدہ ہے وی آئی کاس تھیٹا بیس جسے کہتے ہیں تو ٹینجنٹ تھیٹا برابر وی ایف وائی بٹے وی ایف ایکس یا وی وائی بٹے وی ایکس بھی آپ سادہ ترین لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ٹائم آف لائٹ پرواز کا وقت کتنی دیر جو پروجیکٹائل ہے وہ فضاء میں رہتا ہے ایک وقت تو نیچے سے اوپر جانے کا ہے اور اتنا ہی وقت اوپر سے زیادہ سے زیادہ بلندی سے زمین پر آنے کا ہے تو کل وقت جو ہے وہ جیسے تصویر میں دکھائے گا ہے اوپر والا تیر کا نشان اوپر والے اوپر جاتے ہوئے جو وقت درکار ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور نیچے والا تیر کا نشان اوپر سے زمین پر آتے ہوئے جو وقت لگتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے تو کل وقت جو ہے وہ دو ٹی کے برابر ہوگا ٹائم آف لائٹ پرواز کا وقت پرواز کا وقت جو جسم کو وقت درکار ہوتا ہے تو کور در دیسٹنس فاصلہ تیر کرنے کے لئے کون سا کہاں سے فرام دا پلیس آف اٹس پروجیکشن اس کی اٹھان کے نقطہ سے یعنی زمین سے اٹھان کے نقطہ سے جو فاصلہ تیر ہوتا ہے تو دی پلیس اس جگہ تک ویر اٹھٹس تا گراؤنڈ جہاں یہ دوبارہ زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے ایٹ تا سیم لیول اسی سطح سے یعنی اسی مقام سے جہاں سے جس نقطہ اٹھان سے وہ اٹھا ہے اسی سطح پر اوپر جا کر اسی سطح پر واپس جو ٹکراتا ہے اس کے لئے جتنا وقت لگتا ہے وہ اس پروجیکٹائل کا کی پرواز کا وقت کہلاتا ہے یہ ایس برابر ایچ برابر صفر کیوں لیا جاتا ہے کہ اوپر جانے کا جو فاصلہ ہے اور نیچے آنے کا فاصلہ ایک مصبت لیا جائے دوسرا منفی لیا جائے تو دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ صفر ہو جاتا ہے کیونکہ جسم اوپر جاتا ہے اور واپس آتا ہے اسی سطح تک اس طرح کوئی بھی امودی فاصلہ تیہ نہیں ہوتا فاصلے کو اگر ہٹاؤ تصور کیا جائے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر تو یہ صفر ہو جاتا ہے اوپر جانے کا جمع نیچے آنے کا اگر جسم وہ وی ویلاسٹی سے نیچے سے اٹھ رہا ہے میکنگ اینگل تھیٹا وید ہاریزنٹل جو کہ افکی مہور کے ساتھ زاویہ تھیٹا بنا رہا ہے جس طرح کے پیچھے تصویروں میں آپ نے دیکھا افکی مہور کے ساتھ ایکس ایکسس کے ساتھ زاویہ تھیٹا بناتے ہوئے جسم اوپر اٹھتا ہے دین دا ورٹیکل کمپوننٹ ویل بی جو امودی جز ہے اس کی ویلاسٹی کا وہ وی آئی سائن تھیٹا ہوگا ہنس وی یوز دا ایکویشن ایز اس طرح سے ہم ایک مساوات استعمال کریں گے جو اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھتے ہیں وقت کے لئے ہم مساوات لگاتے ہیں ایچ برابر وی ای ٹی جمع ایک بٹے دو جی ٹی سکیر دوسری حرکت کی مساوات ہے ایس کی جگہ پہ ایچ ہم نے لگا دیا کیونکہ یہ زمین سے اوپر تک کا فاصلہ ہے لیکن یہاں یہ فاصلہ ہم صفر اس لئے لے رہے ہیں کہ یہ اوپر جانے کا بھی ہے اور نیچے آنے کا بھی ہے اسی فارمولے میں پورا وقت نکل آئے گا جسم جو ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اور اوپر سے پھر زمین پر آتا ہے تو اس کے لئے فاصلہ جو ہے وہ صفر ہو جائے گا یہ برابر ہو گیا وی آئی سائن تھیٹا ٹی منفی ایک بٹے دو جی ٹی سکیر کیونکہ وی آئی سائن تھیٹا یہ اس کے ویلاسٹی کی قیمت ہے اوپر جاتے ہوئے اُف کی امودی جوز وی ویکٹر ہے ویلاسٹی کا امودی حصہ ہے تو وی آئی سائن تھیٹا ٹی منفی ایک بٹے دو جی ٹی سکیر ہو گیا اور وی آئی سائن تھیٹا ٹی یہ بائن طرف چلا گیا تو منفی آئے گا دائن طرف پہلے منفی تھا دونوں منفی منفی کٹ جائیں گے تو وی آئی سائن تھیٹا ٹی برابر ہو جائے گا ایک بٹے دو جی ٹی سکیر یہ مساوات نمبر تین ہے ٹی کو الگ کر لیا ٹی کے ساتھ جو رقم وی آئی سائن تھیٹا تھی وہ دوسری طرف جا کر تقسیم ہو جائے گی تو ٹی یہاں پہ رہ گیا یہ برابر ہو جائے گا یہاں سے ٹی دو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساوات نمبر تین میں دو ٹی ایک بائن طرف ہے اور دائن طرف ٹی سکیر ہے تو ٹی سے دونوں طرف ہم تقسیم کر دیں تو جو بائن طرف والا ٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا دائن طرف والا ٹی رہ جائے گا مساوات نمبر تین میں تو اس ٹی کو پھر ایک طرف لے کر جانا ہے ٹی کے ساتھ ایک بٹے دو ہے تو وہ دوسری طرف جا کر ضرب ہو جائے گا کاپی پینسل لے کر بیٹھیں اور یہ اس سٹیپ کو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو ٹی برابر آگیا دو وی آئی سائن ٹیٹا بٹے جی یہ مساوات نمبر چار ہے یہ کل وقت ہے پرواز کا زمین سے اوپر جسم جاتا ہے اوپر سے پھر اسی نکتہ پر واپس آتا ہے تو یہ کل وقت ہے پرواز کا ٹائم آف فلائٹ رینج آف پروجیکٹائل پروجیکٹائل کی مار کتنی دور تک مار کرتا ہے تو میکسیمم ڈسٹنس سوچ آف پروجیکٹائل کورز اندہ ہاریزنٹل ڈریکشن وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ جو چھوٹویں جسم اوپ کی سمت میں تیع کرتا ہے اس کالدہ رینج آف پروجیکٹائل وہ اس چھوٹویں جسم کی مار کہلاتا ہے ہم روزمرہ دندگی میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں کہ فلان چیز کتنی دور تک مار کرتی ہے تو یہ رینج اس کی مار ہے تو یہ دیکھیں اوپ کی فاصلہ ر برابر وی آئی ایکس ضرب ٹی وہی ایس برابر وی ٹی والا فارمولا ہے اس میں وی آئی ایکس کی اور ٹی کی دونوں کی قیمتیں درج کر دیتے ہیں وی آئی ایکس وی آئی کاس تھٹا تھی پیچھے نکالی اور ٹی کی قیمت ابھی پیچھے نکال چکے ہیں دو وی آئی سائن تھٹا اور نیچے دو وی آئی سائن تھٹا بٹے جی تو دوسرے سٹیپ میں آر برابر ہو گیا وی آئی سکیئر وی آئی Viri سے ضرب کھا گیا وی آئی سکیئر بٹے جی آگیا اور دو سائن تھٹا کاس تھٹا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فارمولا ہے دو سائن تھٹا کاس تھٹا برابر ہو گیا سائن دو تھٹا سائن ٹو تھٹا اس کے برابر آگیا آخری مساہوات میں لکھا ہے آر برابر V آئی سکیئر سائن دو تھٹا اب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مار کس زاویے پر اگر اس کو چھوڑیں مار کا تعلق جو ہے وہ کن دو چیزوں پر ہے ایک تو ابتدائی ویلاسٹی پر ہے یعنی آر جو ہے وہ براہراست متناسب وی آئی سکیر ہے ابتدائی ویلاسٹی کے مربع پر اس کی مار کا براہراست متناسب ہے یعنی جتنی ابتدائی ویلاسٹی چھوٹویں ویلاسٹی زیادہ ہوگی اتنا میزائل جو ہے پروجیکٹائل ہے وہ اتنی اس کی مار زیادہ ہوگی اور دوسرا زاویہ کس زاویے پر زیادہ سے زیادہ مار ہوگی وہ تھیٹا برابر پینتالیس نکلا ہوا ہے یعنی دو تھیٹا برابر نوے ہے نا تو تھیٹا اس وقت پینتالیس ہوگا یہاں تھیٹا کی قیمت اگر پینتالیس ہوگی تو سائن نوے ہو جائے گا سائن نوے زیادہ سے زیادہ قیمت ہوتی ہے دیکھیں سائن کی قیمت سائن کاس جتنے بھی ہیں اور سائن نوے کی قیمت ایک ہوتی ہے تو سائن نوے کب آتا ہے جب تھیٹا کی قیمت پینتالیس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے جب کسی چیز کو پینتالیس درجے پر چھوڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ دور مار وہ کرے گا زیادہ زیادہ دور تک جائے گا تو مار کا کسی بھی میزائل کی پروجیکٹائل کی مار کا تعلق دو چیزوں پر ہے اپتدائی ویلاسٹی جس سے چھوڑا جاتا ہے اور دوسرا وہ زاویہ جس زاویہ سے وہ چھوڑا جاتا ہے اس کے اس سے زیادہ زاویہ پنتالیس سے زیادہ پر چھوڑیں گے تو جسم اوپر جا کر پھر کم مار جو ہے وہ تیہ کرے گا کم فاصلہ تیہ کرے گا رینج کم ہوگی اس کی موسیقی